اسلام علیکم ویورس ای پلس پلس کے اندر اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامی کی ایک نیو ویڈیو میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پولی مورفیزم تو ویورس پولی مورفیزم بسیکلی ایک گریگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے having multiple forms پولی مینز مینی مورفیزم مینز فارمز اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی انٹیٹی کی ملٹیپل فارمز لائک کوئی ایک انٹیٹی ہے وہ کسی ایک سنیریو میں کسی اور طریقے سے بہیو کرتی ہے اور کسی دوسرے سنیریو میں کسی اور طریقے سے بہیو کرتی ہے انٹیٹی ایک ہی ہے اگزیمپل کے طور پر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ لائک ہمارے پاس ایک پلس کا آپریٹر ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل لیتے ہیں پلس کا آپریٹر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دو ویلیوز کو ایڈ کرتا ہے آپس میں یہاں پہ ہم انٹیجر میں اگر دو ویلیوز لیتے ہیں ٹھیک ہے x equal 1 y equal to 2 اس طرح سے ہم نے دو ویلیوز لے لی اور ایک اور ویریبل ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم result store کروائیں گے z equal x plus y سیم اسی طرح سے ہمارے پاس ہم string کے اندر دو اور ویریبلز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے a equal a b c اسی طرح سے ایک اور ویریبل لے لیتے ہیں b equal c d e اور ان کا result بھی کسی تیسرے ویریبل کے اندر store کروائے لیتے ہیں c کے نام سے لے لیتے ہیں c equal a plus b تو ویرز اب یہ دیکھیں operator a کی ہے لیکن ان دون اس نیریوز کے اندر وہ work جو ہے نا different طریقے سے کرے گا result ہم screen کے اوپر show کروا کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ z اور اسی طرح سے c اب ہم اسے compile کر کے execute کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 3 اور a b c c d e اس طرح سے اس نے انٹیجر کے کیس میں جو ہے دونوں ویلیوز کو آپس میں ایڈ کر دیا اور string کے کیس میں دونوں ویلیوز کو آپس میں کنکائٹین ایڈ کر دیا آپس میں جوڑ دیا ٹھیک ہے ویورز اس طرح سے اب انٹیٹی ایک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دو الگ الگ سنیریوز کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے بھیے کار رہا ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں پولی مورفیزم ٹھیک ہے ویورز اچھا پولی مورفیزم کی اب نیکسٹ آگے ٹو ٹائپس آ جاتی ہیں compile time polymorphism and run time polymorphism compile time polymorphism کے اندر ہمارے جو functions ہوتے ہیں وہ add the time of compilation ہی call ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم پروگرام کو compile کرتے ہیں اسی time پہ call ہو جاتے ہیں اور run time polymorphism کے اندر ہمارے functions add the time of execution call ہوتے ہیں جب ہم پروگرام کو execute کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویورز compile time polymorphism کی further two types ہیں ایک ہے function overloading اور operator overloading دوسری ہے function overriding اور virtual functions اس ویڈیو کے اندر ہم function overloading اور function overriding کو صرف ڈسکس کریں گے جو operator overloading ہے وہ میں آپ کو پریویس ویڈیو کے اندر کروا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا اور جو virtual functions ہیں وہ ہم next ویڈیو کے اندر details سے discuss کریں گے تو ویورز یہ جو compile time polymorphism اور run time polymorphism ہیں ان کے اندر difference آپ کو اس time سمجھ آ جائے گا جب ہم ان کی practical examples کو کریں گے ٹھیک ہے کہ کون سے functions compile time پہ call ہوتے ہیں اور کون سے functions run time پہ call ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم function overloading کو کریں گے اس کے بعد function override صرف یہ دونوں topics کو اس ویڈیو کے اندر ہم discuss کریں گے function overloading سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اسے ختم کر دیتے ہیں اور ایک سمجھنے کے لیے ایک class بنا لیتے ہیں A کے نام سے ٹھیک ہے اس class کے اندر میں public کے اندر ایک function بنا لیتا ہوں جس کی return type ہوگی void fun کے نام سے ٹھیک ہے ویورز یہ function بتائے گا کہ میں ہوں function one function one ٹھیک ہے ویورز اسی طرح سے ہم اسے copy کرتے ہیں copy کر کے اسے یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اب یہ same name کے دو functions ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم execute کرتے ہیں تو ہمیں error آئے گا of course error آنا تھا same name کے ہم functions بنائے نہیں سکتے تو یہ اب function overloading ہو گیا اسے ہم کس طرح سے handle کریں گے function overloading کس طرح سے ہم perform کریں گے ان دونوں کے اوپر ہم simple ایک function کے اندر just parameters کے اندر changes کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک parameter pass کر دیتا ہوں integer type کا میں نے ایک parameter pass کر دیا اب یہ جو ہے یہ کوئی بھی parameter receive نہیں کر رہا ہے یہ function one جو function two ہے وہ ایک parameter receive کر رہا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں function two ٹھیک ہے ویورز اب یہ دیکھیں کام جو ہے name same ہے لیکن کام دونوں کا different scenarios کے اندر different ہو جائے گا تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں polymorphism name same ہے لیکن کام جو ہے دونوں جگہوں پہ دونوں scenarios کے اندر different ہو جائے گا ہم اس class کے object create کر لیتے ہیں اے کے نام سے اب function کو میں call کرتا ہوں جو simple والا function ہے اسے call کر دیا پھر ایک parameter والا function بھی call کر دیا اس کے اندر ہم نے ایک parameter pass کر دیا ایک zero pass کر دیا جسٹ difference کے لیے اب ہم اسے execute کرتے ہیں کوئی error نہیں آرہا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اب بتا رہا ہے function one اور function two اس طرح سے function overloading کو ہم اپنے program کے اندر perform کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت پڑ جس same name کے function بنانے کی وہاں پہ ہم functions کو overload کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو next topic ہے ہمارا function overriding یہ function overriding جو ہے یہ ہماری child classes کے اندر use ہوتا ہے like ایک class ہے اس سے میں ایک اور class کو inherit کرتا ہوں اور ان دونوں classes کے اندر ہم same name کے function بنانے لیتے ہیں تب کیا جو ہے functionality perform ہوگی ہے ہمارے program کے اندر اسی چیز کو ہم کہتے ہیں function overriding ٹھیک ہے اگر آپ کو inheritance کا topic نہیں آتا inheritance کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ inheritance کو بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک class اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے class b جو کہ inherit ہو رہی ہے اے سے ٹھیک ہے اس کا inheritance mode ہے public اے سے ہم اس کو inherit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے public کے اندر ہم simple اسی function کو جو اے اٹھاتے ہیں یہاں سے copy کیا یہاں پہ paste کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب same name کے functions دونوں classes کے اندر آگئے یہ parent class ہے اس کے اندر بھی وہی same name کا function ہے اور child class ہے اس کے اندر بھی وہی same name کا function ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں base function 1 اور یہ ہم لکھ دیتے ہیں right function 1 اب یہ کیا کرے گا یہ کس function کو call کرے گا ٹھیک ہے اگر ہم یہ جو child class کا ایک object create کرتے ہیں تو یہ کس function کو call کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے comment کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ child class کا ہم نے ایک function نہ لیا اس کا object create کر لیا child class کا اس کے بعد اس سے function کو ہم call کرتے ہیں اب اس یہ جو class ہے نا اس class کے اندر parent class کے جو functions ہے نا یہ function یہ same name یہ بھی inherit ہوئے ہیں لیکن call وہ کسے کرے گا call وہ اپنی class کے function کو ہی کرے گا ٹھیک ہے جو اس کی class کا اپنا function ہے نا اسی کو call کرے گا اس کی پہلی preference compiler کی یہی ہوگی کہ جو میری اپنی class ہے میں اس کے function کو call کروں لیکن یہاں پہ ہم اسے execute کرتے ہیں تو یہ دیکھیں drive function 1 اس نے اپنا function call کیا ٹھیک ہے جب ہم نے base class سے function call کیا تو اس نے اپنے والا function call کیا اس نے parent والا function call نہیں کیا اسی چیز کو ہم کہتے ہیں function overriding ٹھیک ہے viewers ہمیں کوئی بھی program کے اندر error نہیں آیا کیونکہ ہمارا جو ہے نا function overriding کب perform ہوتی ہے کب function call ہوتا ہے جب ہمارا program run ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم program کو execute کر دیتے ہیں اس time پہ یہ function call ہوتا ہے لیکن جو compile time function ہوتا ہے جب ہم program کو compile کرتے ہیں اسی time پہ جو ہے وہ function call ہو جاتا ہے اسی لئے جو ہے نا same name کے functions پہ ہمیں error آ جاتی ہے جب ہم changing کر دیتے ہیں ہم صرف parameter میں changing کر دیتے ہیں اور ہمارا error remove ہو جاتا ہے function ہم overload کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں اگر ایسی ہماری ضرورت پڑ گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو ہمارا parent class کا function آیا نا وہ call ہو ٹھیک ہے child class والا function نہ call ہو child class کے در ہم نے same name کا function نہ دیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا parent والا function call ہو پھر child والا function call ہو تو اس case میں ہم کیا کریں گے simple کچھ بھی نہیں کرنا جو child class والا function ہے اس کے اندر جانا ہے آپ نے اور جا کے آپ نے parent class کا name اس کے وقت scope resolution operator اس ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اب یہ والا function call ہو پھر اس کے بعد ہمارا child class والا function ہے اس کی statements execute ہو تو اب ہم اسے compile کر کے run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ پہلے base class کا function call کر رہے اس کے بعد drive class کا function call کر رہے ٹھیک ہے ویورز اس طرح سے ہم جو ہے یہ function overriding کو use کرتے ہیں اور function کو override کر دیتے ہیں child class کے اندر تو اسے اس طرح سے ہم handle کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو کانڈی چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon بھی دبا دے تاکہ انہیں تمام ٹھیک ہے اللہ حافظ